تو دوستوں فینلی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ایک دن کی محنت کے بعد ہمارا دروازہ جو ہے وہ اب بن چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا کیسے یہ دروازہ جو ہے وہ میں نے بنایا ہے اور باقی کبوتر جو ہے وہ آپ اندر دیکھ سکتے ہیں لافٹ کے اندر موجود ہیں اور ہم نے جو ہے ان کو دانا جو ہے وہ بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور ہم جو ہے اس کو دانا جو ہے وہ بھی ڈالتے ہیں اور کبوتر جو ہے وہ بہر نکالتے ہیں اور بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اپنا لاغٹ کا دروازہ جو ہے وہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں زیادہ خرچہ وغیرہ نہیں آیا جو آیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کتنا خرچہ اس پہ آیا ہے اور یہ جو ہے وہ میں نے کیسے بنایا ہے ٹھیک ہے تو سارا کچھ جو ہے وہ بتاؤں گا سب سے پہلے ہم جو اپنے کبوتر جو ہے وہ بھی نکالتے ہیں لاغٹ سے اور باقی یہ چھوٹا دروازہ جو ہے وہ آپ یہں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جالی جو ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ کاٹ کے لگائی ہے ٹھیک ہے تو یہ کبوتر جو ہے وہ بھی آپ ہمارے اندر دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ابھی میں نے صفائی وغیرہ بھی کرنی ہے باقی کام جو ہے وہ بھی کرنا تھا اور بارش کی وجہ سے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ نہیں دکھا پایا کہ کیسے ہم نے یہ دروازہ بنایا کیونکہ اس میں بارش جو ہے وہ بھی ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے کہا جلتی جلتی اپنا لافٹ کا جو دروازہ ہے وہ بنا لیں کیونکہ ہمیں کبوتر جو ہے وہ رات کو اس میں بند بھی کرنے تھے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے یہ بنا لیا ہے دروازہ ٹھیک ہے اور اب جو ہم اپنے کبوتروں کو دانہ جو ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں دانہ ڈال کے ہم جن کو بیر لے آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو سارا کچھ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اپنے لافٹ کا دروازہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے باقی کبوتر جو ہے وہ آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں اب بھی ہم نے کچھ کبوتر جو ہے وہ بیچ دیئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے کچھ نئے کبوتر جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور دو نئے کبوتر جو ہے وہ بھی لے کے آئے ہیں اور ان کا بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ شوق کروائیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ کبوتر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے فٹ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی کیا اور جو ہے وہ بھی کافی اچھے طریقے سے چل رہی ہے ٹھیک ہے دروازہ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے میں نے یہ دروازہ جو ہے وہ بنایا ہے تو اکثر دوست کہتے ہیں کہ بھئی لوفٹ کا ایک دروازہ جو ہوتا ہے اچھا سا کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے آپ کو سارا کچھ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کم پیسے لگا کے ایک اچھا سا دروازہ جو ہے وہ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو سارا کچھ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کر دو ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کرو گئی اور حنصلہ وضائی کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ سارا کچھ ہے وہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو باقی یہ سامنے سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سردی کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گتہ ہے وہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے اور یہاں سے بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس گتہ پڑا ہوا تھا تو وہ جو ہے ہم نے اس اجالی کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا ہے اور اس طریقے سے یہ جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ چھوٹا دروازہ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کہیں چلے جاتے ہیں تو پھر چھوٹا دروازہ جو ہوتا ہے وہ کھول دیتے ہیں تاکہ بڑا دروازہ جو ہوتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس لئے چھوٹا دروازہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ بڑا دروازہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی محنت کے بعد جو ہے یہ ہم نے بنایا ٹھیک ہے تو آپ نے ضرور بتانا ہے یہ آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے باقی میں آپ کو سارا کچھ ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ کہ ان سے چیزیں جو ہوں گی وہ آپ کو چاہیے ہوں گی اور کیسے جو ہے آپ یہ دروازہ جو ہوگا وہ بنا پاؤ گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں اگر آپ بھی دروازہ بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ خرچہ جو ہے وہ پندرہ سو روپے آیا ہے دوستوں اس دروازے پہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے دو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو یہ جالی جو تھی وہ ہم نے یہاں پہ ساری لگا دی اکٹھی ہی جالی جو تھی وہ ہم نے دروازے پہ لگا دی یعنی کہ ایک فریم سا جو ہے وہ ہم نے بنایا تھا ٹھیک ہے بڑا سا اس پہ جالی جو تھی وہ ہم نے ساری لگا دی لگانے کے بعد پھر ہم نے یہ دروازہ جو جالی کے ساتھ لگا ہو تھا یہ کاٹ دیا کاٹا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا فریم تھا اس کے ساتھ ہم نے جالی کو چپکا دیا تھا جتنی بھی جالی تھی ساری ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم نے یہ لکڑ جو ہے وہ لگائی ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ ہم نے سب سے پہلے یہ والی لگائی ٹھیک ہے دو لکڑیاں لگا کے اس طریقے سے اور پھر جو ہے ہم نے یہ لکڑ جو ہے اس طریقے سے لگائی ٹھیک ہے تین جو ہے ہم نے اس طریقے سے لکڑیاں لگا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے سے جو ہے یہ لکڑیاں جو تھی وہ اٹیچ کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ والا دروازہ جو ہے وہ بنایا ٹھیک ہے اور اسے بنا کے جو ہے پھر ہم نے جالی کو جو ہے یہاں سے کاٹا ہے ٹھیک ہے جالی جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ دیکھو کینچی سے کاٹی ہے اور یہاں پہ دیکھو یہ قبضہ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے اور دوسرا جو ہے یہاں پہ جو ہے ہم نے لگا دیا ہے دو قبضے جو ہے وہ اچھے والے ہم نے لگائے ہیں چاہو تو آپ تین جو ہے وہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن ہم نے دو لگا دیا دو سے بھی کام چل جاتا ہے اگر اچھے والے ہوں تو دو سے بھی کام چل جاتا ہے باقی یہ آپ کے سامنے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھو جالی کاٹنے کی وجہ سے کینچی سے ہم نے یہ جالی کاٹی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ زخم ہو گیا ٹھیک ہے تو کینچی سے آپ جالی جو ہے وہ کاٹ سکتے ہو ٹھیک ہے اکثر دوست کہتے ہیں کہ جالی کس سے کاٹیں تو جو کینچی ہوتی ہے کپڑے کاٹنے والی اس سے آپ جو ہے جالی کو کاٹ سکتے ہو ٹھیک ہے تو باقی یہ دروازہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ دروازہ جو ہے وہ ہمارا بن چکا ہے اور یہ کبوتر جو ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ہم نے اس کا فرش جو ہے وہ کچھا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس پر فرش نہیں لگایا کیونکہ گرمیوں میں پھر مسئلہ ہوتا ہے جب بریڈنگ رو آتے ہیں تو پھر گرم جو ہوتا ہے لافٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کا جو فرش ہے وہ کچھا رکھا ہوا ہے باقی ہمارا لافٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر مزید ہم نے کچھ بہتری کی ہے اور ہمارا یہ دروازہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اکثر بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے لافٹ کا دو دروازہ ہے وہ کیسے بنائیں تو اس طرح سے آپ اپنے لافٹ کا دروازہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو کافی زیادہ بارش کی وجہ سے دوستو میں جو ہے آپ کو یہ دکھا نہیں پایا ورنہ آپ کو سارا کو جو بتاتا ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ہر چیز بتاتا تو بارش کی وجہ سے جو ہے میں نے کہا جلتی جلتی ہم اپنے لافٹ کا دروازہ بنائیں کیونکہ ہم نے کبوتر جو تھے وہ بھی اس میں شفٹ کرنے تھے ٹھیک ہے اور چام ہو جاتی ہے اگر یہ کام جو ہے نہ ہوتا تو پھر ہمارے لئے کافی بڑا مسئلہ بن جاتا اس لئے میں نے کہا کہ جلتی جلتی بنا لیتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بتا دیں گے کیسے ہم نے یہ لگایا باقی جالی کے اوپر سے ہم نے پھر سے لکڑ کا جو کور ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ دیکھو یہ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے لگائی ہیں اور اس سے بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے بہت آسانی اپنے لافٹ کا اس طرح سے یہ دروازہ جو ہے وہ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے دوستوں تو یہ جو ہے آپ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر جو ہے وہ ہم سپورٹ کے لیے یہ دو اینگل جو ہے وہ لگائیں ہیں اینگل یہ ہے ایک دوسرا ٹھیک ہے اور باقی یہ گتہ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سردی جو ہے اس کے اندر وغیرہ نہ ہے تو اس لئے ابھی ہم نے جالی کے اوپر سویا ہے گتہ جو ہے وہ لگا دیا ہے گتہ لگانے سے تھنڈ جو ہے وہ اندر نہیں جائے گی لافٹ کے اور لافٹ جو گا وہ گرم رہے گا تو یہ جو ہے آپ کے سامنے سارا کچھ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے فریم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو کافی محنت کی ہے دوستوں پورا ایک دن جو ہے وہ زائع ہو گیا ہمارا لیکن ہمارا جو لافٹ کا جو دروازہ تھا وہ تو بن ہی گیا ٹھیک ہے تو یہ دروازہ جو ہے دوستوں آپ کو کیسا لگا باقی یہ کبوتر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو کبوتر جو ہے وہ ہم نے نئے ایڈ کیے ہیں اس کا شوق جو ہوگا وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ کرواؤں گا باقی بریڈنگ جو ہے وہ سیٹا بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بریڈنگ جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے روک کے رکھی ہوئی تھی تو ابھی جو ہے ہم سٹارٹ کروانے جا رہے ہیں اور مزید ہم کبوتر جو ہے وہ بھی ایڈ کریں گے باقی یہ جو ویڈیو تھی یہ آپ کو کیسے لگی بتائیے گا ضرور اور دروازہ جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اور دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہے تو سسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا